اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهی نستعین و ہوا خیر ناثر و معین و صل اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد و علی الطیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی عادائه مجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمعیع پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں اشرف اور عالی مخلوقات کے درمیان قرار دیا یعنی ہمیں انسان خلق کیا اگرچہ انسانوں کی تین قسمیں ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کبھی انسان کامل ہوتا ہے اور کبھی اس سے بھی بڑی ایک اس کی حیثیت بنتی ہے جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے اور تیسری قسم اور بھی ہے انسانوں کی اور وہ انسان انسان نما ہے یعنی وہ دکھائی تو دیتا ہے انسان مگر قرآن اس کو کبھی یہ انداز اپناتا ہوا یاد کرتا ہے کہ ہم نے ان کے لئے آنکھیں قرار دی مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان کے لئے کان قرار دی مگر وہ سنتے نہیں ہیں ہم نے ان کے لئے دل قرار دی مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بل ہم عدل پستر ہیں اسی انسان نما وجود کے لئے کبھی قرآن مجید میں اللہ نے ہی اکل ہجارہ کہہ کے یاد کیا ہے یہ پتھروں کی طرح ہیں کبھی اسی کو شیطان کہا ہے شیاطین الانس والجن جنی شیطان اور انسی شیطان تو انسان اگر انسان کامل اور انسان اکمل سے جڑا ہوا نہ ہو اور اس کا تعلق ان سے کٹ جائے تو وہ انسان انسان نما کہلاتا ہے جیسے کاشتکار ذرات پیشہ شخص فصل کی تیاری کے موقع پر زمین میں ایک لکڑی پر قمیس چڑھا کر اسے گار دیتا ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں کہ کوئی انسان کھڑا ہے اسی طرح قرآن کی زبان میں جو لوگ انسان کامل اور انسان اکمل سے نہیں چڑھتے وہ انسان تو رہتے ہیں مگر انسان نما ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں مولا علیہ السلام نحج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو جس کا احساس مٹ چکا ہو جو حص ہی نہ رکھتا ہو جسے دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس نہ ہوتی ہو جس کا بدن نہیں اس کی روح سن پڑ چکی ہو اسے مولا علی چلتا پھرتا جنازہ کہتے ہیں اور قرآن نے اسے انسان نما کہا ہے سمجھ نہیں رہا سن نہیں رہا دیکھ نہیں رہا آنکھوں کے سامنے اسے نظر نہیں آ رہا کانوں میں آواز جاری ہے مگر وہ کانوں کی آواز کو محسوس نہیں کر پا رہا آج پھر ایک مرتبہ انسانیت ایک وبا اور ایک علمیہ کا شکار ہے میں اس بحث میں جانے سے گریز رکھوں گا کہ یہ مسنوعی ہے یا قدرتی ہے یہ بائیو ٹیرریزم ہے یا ایک وبا ہے یہ بیماری ہے یا کلچرل اٹیک ہے میں اس بحث میں جانے سے گریز کروں گا یہ بحث صاحبہ نے اختدار کی ہے یہ بحث مقتدر مسلمان حکمرانوں کی ہے انہیں سمجھنا ہوگا اور شاید وقت بتائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ظلم کی ایک نئی تصویر اسے شاید وقت بتائے مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بحرال ایک وبا ہے ایک عالمی سطح کی وبا ہے اور تاریخ انسانیت میں ایسی وبائیں ایسے مسائل ہمیں اگرچہ نظیر ہے اس کی مگر ایسی نظیر جس نے پوری دنیا کو لپیٹ لیا ہو یہ اپنی نویت کی ایک ہی مثال ہے اس سے پہلے تاریخ میں وبائیں آئی ہیں اس سے پہلے تاریخ میں ایسے ایسے انوانوں سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تعوون کی بیماری کے نام سے مختلف وبائوں کے نام سے تاریخ ہمیں صفحات بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے مگر فلا ملک میں اندلوس میں ہوا مصر میں ہوا عراق میں ہوا ایران میں ہوا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں ہوا تو مثلاً مغربی ممالک اس سے متاثر نہیں ہوئے مغربی ملک میں ہوا تو مثلاً ایشیائی ممالک اس سے متاثر نہیں ہوئے یہ تاریخ میں مثالیں تھیں اور ان مثالوں کی بنیاد پر انہی علاقوں میں نمازِ جمعہ و جماعت کو محدود بھی کیا گیا حتی دسیوں مرتبہ خانہِ کعبہ کا تواف رکا گیا اور حتی حج بھی معطل ہوا ہے تاریخِ اسلام میں اور تاریخِ کعبہ میں حج معطل ہوا ہے پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت سے جب سعودی عرب حکومت نے حج کے معاملات کو مؤخر کرنے کی بات کی کہ ابھی معاہدوں پر دستخط نہ ہوں تو کچھ گفتگو منفی اور مصبت ہونے لگیں میں تقرار کر رہا ہوں ہم پہلے ایک جگہ کہہ چکے ہیں کہ حج مستطی پر واجب ہے آج میں حج کرنے جانا چاہوں تو نہیں کر سکتا اس وقت اگر میں فرض کیجئے ماہِ رمضان کے روزے رکھنا چاہوں تو ابھی نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ یہ ماہِ شابانِ ماہِ رمضان نہیں ہے ہر عبادت کی شرائط ہیں اور حج کی شرائط قرآنِ مجید نے بیان کر دی وَلِلَّهِ الْنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَةِ اللہ کا حق ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ اس کے گھر کا ارادہ کریں مگر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَةِ جب حج کرنے کے رستے میں حج کی راہ میں استطاعت پوری ہو چکی ہو استطاعت صرف مال کی نہیں ہوتی دولت کی نہیں ہوتی اور صرف 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 صحت کی نہیں ہوتی استطاعت رستوں کے کھلے ہونے کو بھی کہا جاتا ہے اگر رستے مفقود ہوں سواریاں موجود نہ ہوں تب بھی آپ پر استطاعت کا عنوان نہیں آئے گا یہاں میں یہ ارز کرتا ہوا اپنی بات کو مکمل کروں کہ اس باب میں اگر ہمارے لیے رستے مفقود ہیں اور ائرلائنس ہی نہیں چل رہی مثال کے طور پر پروازے ہی موجود نہیں ہیں ائرپورٹس ہی بند ہیں تو آپ کے لیے رستہ تو کھلا نہیں ہے اور پھر ابھی ایک بات ہوئی ہے میں اس کو عنوان بنا کر اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس کو ذرا زیادہ اس کے اوپر شور نہیں مچنا چاہیے حج بند ہونے کی بات نہیں ہوئی کیا معلوم کہ صرف مکہ کے والے لوگ ہج کریں کیا معلوم کہ صرف محدود لوگ ہج کریں محدود ہونے کی بات ہوئی ہے آئیے اس بات کی طرف کہ یہ کرونا وائرس ایک علمیہ ہے ایک وبا ہے اور اس سے مسلسل پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے مشاہدہ ہے نظر آ رہا ہے کہ مسائل کیا ہیں اور مشکلات کیا ہیں تو دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان اجتہادی مسائل میں ایکسپرٹ کی رائے ہی دین کی رائے ہوتی ہے مثلا اگر ٹپ سے متعلق مثلا بی بی ٹیسٹیوب کا مسئلہ مثلا ہم پہلے جہازوں کا وجود نہیں تھا سرکار کے زمانے میں آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا نماز قضا کریں کیا حکمیں انشورنس کے مسائل مثال تجارتی مسائل یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں اور جدید مسائل ہیں تو جدید مسائل میں معصوم امام کی حدیث ہے فَأَمَّ الْحَوَادِسُ الْوَاقِعَ فَرْجَوْا اِلَا فِيْهِ اِلَا رُعَاتِ اَحَادِیثِنَا جب تمہارے لیے نئے 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 مسائل سامنے آئے تو پھر ہماری تعلیمات کو جاننے والوں کی طرف رجوع کرو اور اسلام اتنا انسانی فطرت سے قریب ترین دین ہے اور پھر اسلام کی جو تشریح سرکارِ دو جہاں اور پھر آپ کی اہلِ بیت اور آپ کے اصحاب نے انجام دی ہے وہی سالم تشریح ہے ہمیں سرکار سرکار کا گھرانا سرکار کے پیارے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جو تعلیم عطا کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا عنوان یہ ہے کہ طبیب سے روجو کیا جائے یہ مسئلہ باڈی کا مسئلہ ہے بدن کا مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر اور اطبع کا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر اور طبیب بات کرے گا وہی اسلام بات کرے گا آج کے تمام طبیبوں کا آج کے تمام ڈاکٹروں کا متفقن علیہ یہ فیصلہ اور رائے ہیں یہ ایس او پیز یہ ڈبلیو ایچ او کے ماہرین اور عالمی سطح کے اطبع کی جو ایک رائے ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے مثلاً اس میں سب سے اہم ترین بات جو کی گئی ہے وہ ہے اجتماع سے گریز بات اجتماع سے گریز کی ہے بات کسی مذہبی رسم پر پابندی لگانے کی نہیں ہے ہمیں یہ بات بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ بول رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی سطح پر کیا نیتیں ہیں کیا مسائل ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا اسباب ہیں وہ تاریخ بتائے گی وقت بتائے گا لیکن ہماری سطح کے لوگ ہماری ملکوں کی سطح کے لوگ ہمارے اپنے ملک میں جو ہماری ریاست اور ہماری حکمران بات کر رہے ہیں ان کی نیتیں خراب نہیں ہیں وہ مجالس اور محافل نماز جمعہ اور جماعت کے مخالف نہیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں حتی جو ڈاکٹر حضرات متشرع ہیں اور شریعت کے اور دین کے پابند ہیں وہ بھی اس سے اختلاف رائے نہیں رکھتے اجتماع سے گریز اجتماع سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہاتھ ملانے کے حوالے سے معانقہ کے حوالے سے یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے شریعت شریعت سے حلائے فقہ جعفریہ میں تمام فقہہ اور مراجع کی طرف سے یہ فتاوہ بھی صادر ہو چکے اور پاکستان کے تمام اکابرین نے اس بات پر اتفاق کیا اور مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم نے ان تمام فقہہ اور مراجع کے فتاوہ کو پاکستان کے اکابرین کی رائے کو ایک جگہ بیان کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوا اور ہماری طرف سے یہ اعلان ہوا کہ فقہہ امامیہ نماز جمعہ اور جماعت کو اتنی مدت کے لیے روک رہے ہیں کہ جب تک اس وبا سے ہمارا چھٹکارہ نہ ہو نماز جماعت مستحب موقع ہے پڑھنے پر انتہائی ثواب ہے پڑھنے کی تاقید پر ہمارے پاس احادیث صحیح موجود ہیں نہ پڑھنے والے کی مضمت آئی ہے مگر وہ حرمت تک نہیں ہے مضمت اور پھر اللہ کبھی بھی اپنی عبادت اپنی مخلوق کے ضرر میں قبول نہیں کرتا جان جا رہی ہو تو نماز توڑ دیجئے کوئی ڈوب رہا ہو تو اسے بچانے کے لیے نماز توڑ دیجئے لہسن کھا کر پیاس کھا کر کسی ایسی چیز کے استعمال کے بعد نماز جماعت میں جانا مکرو یعنی جو دین کسی بو کو مجمع میں پسند نہ کرتا ہو کہ تمہارے اندر سے کوئی ایسی بو آ جائے جو تمہیں تم سبب بنو کہ مجمع کو عذیت پہنچے تو اگر میں خدا نہ خاستہ کوئی خدا نہ خاستہ میں آپ ہم سب میں کسی میں بھی کوئی اس طرح کی تکلیف ہے اور میں مجمع میں جاؤں گا اور مجمع میں جا کر میں وہ بیماری کسی کو لگا دوں گا تو میں بو تو لگا نہیں سکتا بو تو پہنچا نہیں سکتا تو میں بیماری کیسے پہنچانے کا حقدار ہوں ہمیں اجتماع سے روکنے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ ہم کسی کے لیے ضرر کا سبب نہ بنیں اور جمع بھی فقہ جعفریہ میں کیونکہ واجب تخیری ہے ہم غیبت ہے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں نماز جمع اور نماز زہر کے درمیان مخیر ہیں اور ہم اس بات کو تمام فقہ کی تعلیمات کی روشنی میں عملی جامع بھی پہناتے ہیں نماز جمع نماز عیدین تشریعی طور پر واجب ہے مگر کیونکہ اس کے شرائط پورا ہونا مشکل ہیں نماز جمع پہ تو پورا سورہ جمع موجود ہیں مگر کیونکہ اس کے شرائط پورا نہ ہونا اور اس کے شرائط کا پورا کرنا قدر مشکل ہے تو اسے فقہہ نے اختیاری واجب خرار دیا ہے یعنی ہم زہر پڑھیں گے یا جمع پڑھیں گے جب ہم ویسے ہی جمعے کو سال بھر ساری زندگی زہر اور جمعے کے درمیان ہم اختیار اور ہم یہ یہ ہمارے پاس اجازت ہے کہ ہم یا اسے انتخاب کریں یا اسے انتخاب کریں تو پھر ایسے موقع پر کہ جب ایک وبا ہے اور ایک انسانوں کے لیے اجتماع کے لیے نقصان کا سبب ہے تو ہمیں اسے کچھ مدت کے لیے گریز کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے یقیناً میں آپ کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرتا ہوں میں بھی آپ ہی میں سے ہوں ہم بھی تاریخی طور پر اور نسلہ بعدہ نسلن اللہ کے پرستار ہیں اور موہد ہیں اور نبی مکرم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو جزوے ایمان مانتے ہیں اور اس محبت کو ہم مودت کی صورت میں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے ہاں مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور ہر مسجد کے ساتھ ایک امام بارگاہ ہوتا ہے جو اللہ سے توصل کے لیے ہوتا ہے یعنی مسجد عبادت کے لیے اور امام بارگاہ توصل کے لیے توصل ہم اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان اولیاء کا ذکر کر کے ان مقربین درگاہ پروردگار کا ذکر کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں بات ہی ہو رہی ہے کہ مساجد بند نہیں کی جا رہی امام بارگاہوں کو بند نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کوئی بند کر سکتا ہے مساجد اور امام بارگاہیں کھلی ہوئی ہیں ازانے ہو رہی ہیں مگر عبادت فرادہ انجام دی جائے گی چند دن کے بعد پندرہ شابان شب برات جس کے اندر عبادت کا حکم ہے ساری رات مناجات کا حکم ہے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے شب برات جاک کر اللہ کی بارگاہ میں گزارنا اور اس سے مناجات کرنا دس مقبول عمروں کی ادائیگی کے مساوی ہے جیسے دس دفعہ ہم عمرہ کر کے آئے ہوں کوئی معمولی رات نہیں ہے براتم من النار آتش دوزخ سے نجات کی رات ہے انسانوں کو اللہ اپنے عذاب سے معاف کر دے گا جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اس دن ہمیں اللہ کو زیادہ یاد رکھنا ہے مگر پھر وہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری حکومت نے صحیح سمجھا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کا جو مرحلہ ہے اس کو ذرا لمبا کر دیا جائے تو وہ تاریخ اس میں آ رہی ہے کہ جو ملک میں اجتماعات کو محدود کرنے کے حوالے سے تاریخ کو تمدید کیا گیا ہے بڑھایا گیا ہے میں گزارش کروں گا کہ فرادہ عبادت انجام دیں اپنے گھروں میں اگر مسجدوں میں بھی آئیں تو فرادہ عبادت کو انجام دیں اور اپنے رب سے مناجات میں مصروف رہیں یہ علمیہ ہے یہ ایک آفت ہے تمام پاکستان کے شبہہ زندگی کو وہ سیاستدان ہو وہ علماء اکرام ہو وہ میڈیا ہو وہ حکمران ہو وہ ججز اور وکلہ اور قانوندان ہو وہ سیویل سوسائیٹی کے مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو ان سب کو اتفاق رائے کی ضرورت ہے ہم یہ بحث پہلے دن سے ناغوار سمجھتے تھے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ زائرین آئے تو ایسا ہو گیا اور آج یہ بحث کہ رائے ونڈ کے تبلیغی جماعت کے ہمارے مبلغین کو اس موضوع پر یاد کیا جا رہا ہے یہ نامناسب ہے نہیں ہونی چاہیے یہ بات میں نے گزارش کی کہ جس وقت زائرین کو موضوع گفتگو قرار دیا جا رہا تھا اس وقت علماء اکرام کو ٹوکنا چاہیے تھا اور آج مبلغین اور تبلیغی جماعت کے عزیزوں کو ہمارے پیاروں کو جو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں پیغام قرآن اور رسول پہنچاتے ہیں دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اخلاقیات پہنچاتے ہیں انہیں مورد گفتگو قرار دیا جا رہا ہے خدا کے لیے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے اول تو نہ ان پر بات ہونی چاہیے نہ ظاہرین پر بات ہونی چاہیے اور نہ ہی تبلیغی جماعت کے عزیزوں پر بات ہونی چاہیے بات اس بیماری پر ہونی چاہیے اس کے انتظامات پر ہونی چاہیے اس کے مسائل پر بات ہونی چاہیے ہم کس حد تک ہماری حکومت کس حد تک ہم اس وبا کے مقابلے کے لیے تیار ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خاص کرم پروردگار عالم کا خاص انعیات ہیں ذات کردگار کی ورنہ ہم تیار نہیں ہیں ہمارے حکمران جو ہماری سہولتوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں اگر ان پہ توجہ کی جائے تو میں اپیل کروں گا پہلے اپنے آپ سے کہوں گا اوسی کم و نفسی میں پہلے اپنے آپ سے کہوں گا پھر آپ سے کہوں گا کہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے میں وقت کے مقدار کو بڑھا دیجئے سجدے زیادہ کر دیجئے اس کے حضور بیٹھنے کا دورانیہ بڑھا دیجئے وہ کرم کر رہا ہے ہم پاکستانیوں پر وہ کرم کر رہا ہے ہم لوگوں پر ورنہ انتظامات سہولتیں ہمارے پاس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں ان مسائل سے نمٹنا ہے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ سیاستدان محتاط رویہ اپنائیں ٹی وی اینکرز محتاط رویہ اپنائیں علماء کرام دانشور حضرات گفتو کرتے وقت اپنے جملوں کو ذرا سوچ کر بولیں ہم کسی طور کسی دور میں فرقہ واریت کے متحمل نہیں تھے نہیں ہیں نہیں ہوں گے یہ فقہوں کے اختلافات یہ فرقوں کے اختلافات یہ آج کے نہیں ہیں یہ صدیوں پرانے ہیں ہم سب اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں ہم سب نبی مکرم کی خاتمیت کے مقر اور محترف ہیں ہم سب قرآن مجید کے تیس پاروں کے محتقد اور محترف ہیں ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہاں حتی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہیں کسی فقہ میں صبح کی دو رکعت نماز مختلف نہیں ہیں زہر کی دو رکعت چار رکعت نماز مختلف نہیں ہیں مغرب کے تین ہیں تو سب کیاں تین ہیں حتی ذکر و اذکار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی یہ سارے مسالک اسلامی بات کرتے ہیں اور اگر مبالغہ نہ ہو تو نوے فیصد ہم مشترکات کے اوپر ہیں تو خدا کے واسطے اللہ رسول کے واسطے اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے واسطے شہدہِ بدر و اہد اور شہدہِ کربلا کا میں واسطہ دیتا ہوں یہ وقت اس طرح کی گفتگو کا نہیں ہے کہ جس میں ہم خدا نہ خاصتہ کسی بھی فرغواریت کی طرف جائیں اور کسی بھی ایسی ناغوار فضا کو ہم بنائیں کہ جس سے کسی کو نفائدہ نہیں بلکہ سب کو نقصان پہنچے گا پروردگارِ عالم نے ہمیں شریعتِ سہلہ عطا کیے خبردار لا تقنطو من رحمت اللہ یا عبادی اے میرے پیارے بندوں اللذین اصرفوا على انفسهم جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی سے کام لیا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے اپنے اوپر ہی زیادتی کیا ہے اس لیے کہ جب میں کوئی گناہ خدا نہ خاصتہ انجام دوں تو اللہ کی خدای پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے نظام پر کوئی حرف نہیں آئے گا بلکہ نقصان میرا اپنا ہے وہ گناہ میں نے اپنے آگے گڑھا بنایا ہے وہ گناہ میں نے اپنے آگے ایک تاریخی کو ایجادت کیا ہے وہ گناہ میں نے اپنے قلب کی سفیدی پر ایک سیاہ دھبا لگایا ہے لہذا قرآنِ مجید سورہ مبارکہ زمر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسهم اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اے میرے پیارے بندوں کرم اللہ کا دیکھئے ایسا لگ رہا ہے جیسے نماز شب پڑھنے والوں سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ اپنے کسی ولی سے بات کرنے جا رہا ہے یا عبادی کیا پیار ہے کیا شفقت ہے اس کی کیا اس کا کرم ہے یا عبادی اے میرے پیارے بندوں آگے دیکھئے اللذین اصرفوا على انفسهم جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کیے ہیں نہیں کہہ رہا ہے جنہوں نے میری نافرمانی کیے نہیں کہہ رہا ہے جنہوں نے میری معاصیت کیے کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کیے ہیں یا اللہ اللذین اصرفوا على انفسهم جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کیے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ زیادتی تو تم نے خود کی ہے غلطی تو تم نے خود کی ہے مگر اس غلطی کے عوض تمہیں جو مسائل کا سامنا ہوگا تم میری طرف سے محفوظ رہو بس احساس کرلو کہ تم نے غلطی کرلی بس توجہ کرلو کہ تم سے کچھ ہو گیا اور آجا بات کرو مجھ سے اپنے اوپر غور کرو ہم سب پر تو غور کرتے ہیں مگر ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے سب پر غور کرنے کا یا ایوہ اللہ دین آمنو علیکم انفسکم اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے اہلِ بیت نے ہمیں سرکارت ہو جہاں نے ہمیں مولا علی علیہ السلام نے امامِ حسین نے اللہ سے بات کرنے کے سلیقے بتائیں دیکھئے ہر شخص سے بات کرنے کے لیے دھنگ آنا چاہئے آپ جب کسی بڑی شخصیت کے پاس ملنے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھایا سکھایا جاتا ہے کہ ایسے بولوگے ایسے بات کروگے ایسے بیٹھوگے اس کو پہلے یہ کہنا اس سے پھر اپنے بات کو بیان کرنا پھر اس کی کاموں کا شکریہ دا کرنا مگر ہم اللہ کو کیونکہ جانتے نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس ذات کردگار کی عظمت کس درجے پر ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے ہیں مولا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچھان لیا اس نے اپنے رب کو پہچھان لیا جب میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچھانتا تو میں اپنے رب کو کیسے پہچھانوں گا تو یا اللہ ہم تسے بات کیسے کریں تسے گفتگو کیسے کریں کیا ہمیں سلیقہ طریقہ تُو عطا کرے گا کہ ہم تسے بات کریں تُو ہی بتا ہم کیا کریں تو ہم نے دیکھا کہ جو تیری بارگاہ میں مقرب ہیں جن کو تُو نے عظمتوں سے نوازا ہے جنہیں تُو نے فضیلتوں سے نوازا ہے انہوں نے تُو سے بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ عطا کیا ہے میں دعا عرفہ امام حسین کی ہو یا دعا عرفہ امام زین العبدین کی ہو یا دعا کمیل مولا علی علیہ السلام کی ہو ان کے جملوں پر اگر غور کروں تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذات کردگار سے بات کرنے کا سلیقہ آ رہا ہوتا ہے دعا کمیل میں ایک جگہ میرے مولا علیہ السلام یوں مناجات کر رہے ہیں اللہم مغفر لی الدنوب اللتی تحت کل عصم یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری نقمتوں اور تیری عذاب اور تیرے عذاب سے مجھے قریب کر دیتا ہے ان گناہوں کو میرے معاف کر دے اللہم مغفر لی الدنوب اللتی تحت کل عصم اللہم مغفر لی الدنوب اللتی تن دل النقم یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری نقمتوں تیرے عذابوں تیری تنبیہوں کے نازل ہونے کا سبب ہے اللہم مغفر لی الدنوب اللتی تغیر النعم یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں ایک نعمت اللہ نے عطا کی بھی ہے وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے وہ کیوں چھن جاتی ہے مولا علی فرما رہے ہیں نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں نعمتیں تغیر بدل جاتی ہیں نعمتیں ہر جاتی ہیں نعمتیں چھن جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم مغفر لی الدنوب اللتی تحبس الدعا تحبس الدعا ہماری دعا ہی پرواز نہیں کر رہی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہم اتنے گڑ گڑا رہے ہیں بل بلا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں مگر اللہ ہماری دعاوں کو سن نہیں رہا کیوں اس لیے کہ تحبس الدعا دعا ہماری محبوس ہو گئی ہے حبس میں چلی گئی ہے ہماری دعا قید میں چلی گئی ہے اسے اڑنے کا موقع نہیں مل رہا اللہم اغفر لی الدنوب اللہ تقتر رجع اللہ اس وبا سے بڑا ہے یقین کیجئے اللہ اکبر اللہ اس بیماری سے بڑا ہے ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میرے لئے اللہ کا عذاب تیار ہے سرکار نے فرمایا تم نے کیا پہاڑوں سے بڑا گناہ کیا ہے کہا ہاں میں نے پہاڑوں سے بڑا گناہ کیا ہے حضرت نے فرمایا تم نے سمندروں سے زیادہ گہرہ گناہ کیا ہے کہنے لگا ہاں میں نے سمندروں سے زیادہ گہرہ گناہ کیا ہے حضرت نے فرمایا تم نے کیا سہراؤں سے زیادہ وسیع گناہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے سہراؤں سے زیادہ وسیع گناہ کیا ہے نبی مکرم دو قدم پیچھے ہٹے فرمایا کیا تم نے اللہ کے کرم سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کا کرم بڑھا ہے یا تمہارا گناہ بڑھا ہے اللہ کی بخشش بڑی ہے یا تمہارا گناہ بڑھا ہے اللہ کی معافی زیادہ بڑی ہے یا تمہارا گناہ زیادہ بڑھا ہے خاموش ہو گیا گردن چھکا کے کھڑا ہو گیا کہا نہیں اللہ کی بخشش بڑی ہے اللہ کا کرم بڑھا ہے فرمایا پھر اللہ سے بات کرو مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سے کیا ہوا ہے ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اجتماعی گناہ ہم نے کون سے کی ہیں انفرادی گناہ ہم نے کون سے کی ہیں تنہائی میں ہم نے کیا 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 ہوا ہے اللہم مغفر لیت دنوب اللتی اللہ اکبر اللہم مغفر لیت دنوب اللتی تنزل البلا بعض گناہ تو ایسے ہیں جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں اس وقت یہ کرونا بلا ہے یہ کرونا بلا ہے اس بلا سے بچنا ہے اس بلا سے محفوظ رہنا ہے یہ سبب ہے ایک گناہ کا اور وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے سوائے آپ کے ہم سب اپنے اوپر زیادہ بسی رہیں مولا علی دعائے کمیل میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر لیت دنوب اللتی تندل البلا اللہم اغفر لیت دنوب اللتی تختہ الرجا اللہم اغفر لیت دنوب ادنبتہ اب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کون کون سے گناہ کی ہے مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سی خطائیں کی ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے پتا بھی نہیں ہے وَكُلَّا خَتِئَةٍ اَخْتَاتُهَا اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو میں نے انجام دیئے ہیں اور تو کیسے معاف کرے گا تجھے واسطہ دیرتے ہیں اللہم انی اتقربو الیک بذکرک یا اللہ میں تیرے ذکر سے تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک اور جگہ پر میرے مولا علی اسی دعا کے اندر فرماتے ہیں یا رب برحم دعفہ بدنی ہے تو جب وہ منظر دیکھ رہا ہوں بعض ویڈیوز آ رہی ہیں بعض کلپس آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا مبتلا مریض تڑپ رہا ہے اس کو سانس نہیں آ رہی اسے بولا نہیں جا رہا لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے حتی ماں باپ بھی اپنے بچوں کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں کیا ہے یہ مولا فرمارے ہیں یا رب برحم دعفہ بدنی میرے بدن کے ضعف پر رہم کر اتنا سا کیڑا جو میرے اور آپ کے پوروے پہ شاید ہزاروں آ جائیں اتنا باریک ناتوان جیسا بتایا جا رہا ہے اتنا باریک ناتوان جانور بڑے بڑے پہاڑ نما حاکموں بادشاہوں کو تڑپا رہا ہے یہ ہے ہمارے بدن یہ ہے ہمارے بدن کی کمزوری یا رب برحم دعفہ بدنی وارقت جلدی میری کھال کتنی رقیق ہے کتنی رقیق ہے ایک باریک سی سوئی نہیں ہے معمولی سا مچھار اگر اس کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ اپنا ڈنگ اس میں مارے میرا پورا وجود ہل کے رہ جاتا ہے اتنی رقیق جلد اتنی رقیق جلد والے کو تو نہ اتنا امیر بنا دیا اتنا حاکم بنا دیا یہ دنیا اس کے حوالے کر دی کس نے کی ہے جس نے اتنی باریک جلد بنائی ہے فرماتے ہیں اور میری ہڈیوں کی کمزوری کے اوپر یا اللہ رحم کر یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی یا اللہ تُو ہی مجھے غزہ آتا کرتا ہے تُو ہی کرم کرتا ہے یا الہی و سیدی و ربی اتراکا معذبی میں تُس سے ایک سوال کر رہا ہوں مولا علی مناجات میں فرمارا ہے یا اللہ میں تُس سے ایک سوال کر رہا ہوں کیا تُو مجھے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تُو تو فیرون کو نیل میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تُو نے کہا موسیٰ اگر اس نے مجھ سے مدد مانگ لی ہوتی تو میں اسے بچا دیتا میں اسے ڈوبنے نہیں دیتا جانا ربکم العالیٰ کہہ کر دعویٰ کرتا ہو اور جو اللہ کے نظام سے ٹکرا رہا ہو تُو تو اسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکرا تُو مجھے کیسے دیکھے گا کہ جب میں تڑپ رہا ہوں گا جب میں بلبل آ رہا ہوں گا جب میں کہہ رہا ہوں گا مجھے کوئی بچائے اور اس قیفیت میں تیرے اس مخلوق کا دم نکل رہا ہوگا مولا علی اسی دعا اکمیل کے آخر میں فرماتے ہیں یا من اسمہو دوا وذکرہو شفا ہے وہ اللہ جس کا نامی دوا ہے جس کا ذکر ہی شفا ہے ہم تیرا نام دوا کے طور پر لے رہے ہیں ہم تیرا ذکر شفا کے طور پر لے رہے ہیں ہم پر کرم کر کرم کر ہم پر کرم کر آئیے اللہ کی بارگاہ میں دوا کریں یا اللہ تجھے شہدہِ بدر کا واسطہ یا اللہ تجھے شہدہِ اہد کا واسطہ یا اللہ تجھے ان بیواؤں کا واسطہ تجھے ان یتیموں کا واسطہ جو تیرے حبیب کے حکم پر بدر میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد بہت مصیبتوں میں دن گزارے مگر تیرا دروازہ نہیں چھوڑا یا اللہ تجھے شہدہِ اہد اور ان کے وارثوں کا واسطہ اور پھر واسطہ 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 تجھے شہدہِ کربلا کا واسطہ تجھے حسین ابن علی کی شہادت کا واسطہ یا اللہ ہم سب اس وقت مشکلات میں ہیں پریشانی میں ہیں ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے مقربوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے اسمائے حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما سارے انسانوں کو نجات عطا فرما جو تجھے نہیں مانتے تو انہیں بھی تو کھلا رہا ہے جو تیرا کلمہ نہیں پڑتے تو ان کا بھی تو رب ہے تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ تجھے تیری خالقیت کا واسطہ تجھے تیرے اسمائے حسنہ کا واسطہ اور سارے واسطوں پہ بڑا واسطہ تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ ہمیں اس کرونا جیسی وبا بیماری سے محفوظ رکھ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ انہیں شفایاب فرما اور جو لوگ اس بیماری میں رہلت کر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما اور ہم سب کو اتفاق رائے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنا وقنا داب النار الہی وسیدی ومالائی اغفر لے علیاء ایک